اور اب کچھ دیگر خبریں سینٹ میں آٹھ فروری کے عام انتخابات کو ملتوی کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی قرارداد نون لیگ کے سینٹر دلاور نے پیش کی نون لیگ کے ہی سینٹر افنان اللہ نے اس کی مخالفت کر دی قرارداد میں کہا گیا ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اہم رہنماؤں پر حملے ہو چکے دیگر کو تھریٹس بھی دی گئی ہیں پیپس پارٹی کے سینٹر بہرمن تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیب سنگھ ایوان میں موجود تھے اگر الیکشن کرانا ہے تو پہلے پور امن محول یقینی بنانا ہے سینٹ میں آٹھ فروری کو عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی گئی نون لیگ کے سینٹر دلاور نے قرارداد پیش کی جس کی منظوری کے وقت سینٹ میں موجود چودہ سینٹرز میں سے بارہ نے حمایت کی قرارداد میں کہا ملک میں ٹھنڈ کا موسم ہے اہم شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسائل کے حل اور امن ہونے تک الیکشن ملتوی کیے جائیں نون لیگ کے ہی سینٹر افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کر دی کہا الیکشن کسی کی خواہش پر نہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں نگران وزیر پارلیمانی امور مرتضی سلنگی نے قرارداد کی مخالفت کی قرارداد کے دوران پیپلز پارٹی کے سینٹر بہرہ منتنگی اور پی ٹی آئی کے گردیب سنگھ بھی ایوان میں موجود رہے مرتضی سلنگی کی مخالفت کے بعد چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے دوبارہ ووٹنگ کرائی جو دوبارہ بھی کسرت رائے سے منظور ہو گئی اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے